بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے لیکچر کا آگاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں جس دل میں سواب کا شوق اور عذاب کا خوب پیدا ہو جائے جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے جی سٹوڈن آج کے ٹاپک ہم آ رہی ہے خط سبق خط سبق جو ہیں سنٹ ٹیٹس بک بوٹ آسان سندھی کتاب میٹر کلاس کی بک سے لیا گیا ہے جس کے آج میں لفظ جملے جو ہیں وہ سمجھا دیتا ہوں جو بچہ میرے پہلی مردبہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سبکرائز اور لائپ ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلے پرکسن پہنچے ان کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر آپ اپنے سبجیکٹی صحیح طرح سے تیاری کر لیں خود بھی دیکھیں اور اس چینل کی لینک دوسری دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان دوستوں کے بھی سبجیکٹ بہتر ہو جائے آئیے ریٹنگ کے طرح مہر مہر کہتے میربانی کو اللہ تعالیٰ پانجے نیک بانانتے میہر کندھو آئے اللہ تعالیٰ پانجے نیک بانانتے میہر کندھو آئے اللہ تعالیٰ اپنے نیک گولاموں پر نیک بندوں پر میربانی کرتا ہے بھیرو کہتے مرتبہ آسان پیریوں بھیرو مہنجو دھڑو لٹھو یا کہیں گے لٹھو آئے ہم نے پہلی مرتبہ بھیرو مہنے مرتبہ کہیں گے مہنجو دھڑو دیکھا مہنجو دھڑو دیکھا ہے لٹھو مہنج دیکھا کہیں گے سٹاو طریقے بادشاہی مہجد ڈاڑی سونی سٹاو ساں ٹھہیل آئے بادشاہی مہجد ڈاڑی سونی اس کو نور کر کے پڑھیں گے سونی سٹاو ساں ٹھہیل آئے بادشاہی مہجد بہت اچھے سونی مہنے اچھے کہیں کوسرت کہیں طریقے سے بنی ہوئی ہے پڑا کے تے مہلے یا الائکے شہر چاہ کترہ پڑا ساپ سترہ مندہ آئے شہر کے کتنے ہی مہلے یا الائکے ساپ سترے ہوتے ہیں گھنٹی کہتے ہیں فکر یا تشویش فکر یا تشویش اس کو کیا پڑھیں گے گھنٹی نور کر کے پڑھیں گے گھنٹی ہر انسان کے آخرت جی گھنٹی کرنگورج ہر انسان کو آخرت کی فکر گھنٹی ماں نے فکر کہیں گے یا تشویش کرنی چاہیے طویل کہتے ہیں بہت بڑا لمبا آن طویل عرصے کا کوئی کراچی آئے ہو ہیں میں بہت عرصے سے بہت بڑے عرصے سے بہت لمبے عرصے سے کے بعد عرصے کے بعد کراچی آیا ہوں ہاں کوئی معنی کے بعد کہیں گے تورایتوانے احسان مند مشکور اسہاں کے ہر حال میں اللہ ساہیے جو تورایتو رہنگوجہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند رہنا چاہیے یہ بڑا یہ آپ کے لفظ جملے تھے جو آپ کو میں نے سمجھا دیا آئی ہوپ میں امیت رکھتا ہوں آپ کو سمجھ با گیا ہوگا ریمہ سو ضرور دینا ریمہ سو بھولنا نہیں تاکہ مجھے پتہ چلے تھے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو اس سے بہتر سے بہتر آپ کو ایزی کر کے ویڈیو آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ اپنے سبجیکٹ کو صحیح طریقے سے تیاری کر لیں اللہ حافظ مجھے پتہ